تو ٹاپک ہمارا ڈسٹریبوشنل سیمینٹکس اینڈ ایٹس اپلیکیشن انفرمیشن ریٹریول تو آپ انفرمیشن ریٹریول پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کیا سیمینٹکس کی ضرورت ہے انفرمیشن ریٹریول میں وہ کیا ہے اور پھر ڈسٹریبوشنل سیمینٹکس کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارا ٹاپک ہوگا تو سب سے پہلے جنرلی سپیکن تو سیمینٹکس کیا ہوتی ہے ڈسٹریبوشنل سیمینٹکس کیا ہوتی ہے پھر ڈیپ نیویرل نیٹورکس موڈلز کیا ہیں اور پھر ویکٹرز کو ریٹریول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے یہ چار چیزیں ہیں تین آپ کہہ دیں کہ نیچرل انگل پروسسنگ کی طرف زیادہ جکی بھی ہیں اور چوتی جو ہے نا وہ ریٹریول کی پرابلم ہے اچھا سیمینٹکس کیوں چاہیئے ہمیں انفارمیشن ریٹریول آپ پاہ رہے ہیں آپ نے اس میں سے دیکھ لیا کہ انڈیکسنگ کس طرح سے کرتے ہیں پھر ریٹریول کس طرح سے کرتے ہیں رینکنگ کس طرح سے کرتے ہیں تو ایک سلوشن آپ کے پاس موجود ہے آپ کے ٹیکس بک میں اور ریسورسز میں موجود ہے تو اس کے بعد ہمیں سیمینٹکس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے فار اگزامپل مجھے سرچ کرنا ہے چیئر شاپ ان کراچی یہ میری کیوری ہے بہت ساری ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں اب اگر میں چیئر شاپ ان کراچی سرچ کروں اور نیٹ پر ویب پر یا میرے ڈیٹی بیس میں ایک ڈاکومنٹ ایسی موجود ہے جس میں لکھاوا ہے فرنیچر مارکٹ آف ملیر ہم انسانوں کے حساب سے ہیمنز کے حساب سے اسے ریٹریو ہونا چاہیے میں نے سرچ کیج کراچی میں چیئر شاپس کہاں ہیں اور مجھے یہ ایک لنک مل گیا یا مل گانا چاہیے جو اس سکیوری کا ٹارگیٹڈ سلوشن موجود ہے لیکن کیا اسٹرنگ بیس سرچ میں یہ چیز پاسیبل ہوگی چیئر is a kind of furniture ہمیں پتا ہے لیکن اسٹرنگ میں یہ کہیں نہیں لکھاوا کہ چیئر اور furniture میں کوئی ریلیشن ہے شاپ اور مارکٹ میں کوئی ریلیشن ہے شاپ اس پارٹ آف مارکٹ لیکن یہ اگر آپ ان دو اسٹرنگز کو میچ کریں تو یہ آپ کو کبھی نہیں پتا چل سکتا کراچی ملیر is part آف کراچی لیکن آپ اسٹرنگ میچنگ کریں تو اس میں پتا آپ کو یہ بات پتا نہیں چلے گی تو اگر ویب پر ایک ایسی ڈاکومنٹ موجود ہو جس کا ٹائٹا فرنیشر مارکٹ آف ملیر ہو اور میں یہ کیوری لکھوں تو وہ میس کر جائے گی سمپل انفرمیشن ریٹریبل سسٹم سے تو اب سیمنٹکس اس لیے ضروری ہے کہ سیمنٹکس آپ کو ورڈز کے درمیان ریلیشن بتاتی ہے کہ ورڈز کے درمیان میں ریلیشن کیا ہوتا ہے تو یہ ریلیشن معلوم کرنے کے لیے ہمیں سیمنٹکس کو پڑھنا ہوگا اور پلس سیمنٹکس کو کس طرح سے ڈسکور کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے دو ٹارگٹ ہوں گے تو پرابلم سمجھ میں آگئی کہ ریٹریبل اگر سیمنٹکس نہ ہو تو ریٹریبل میں بہت ساری انفرمیشن مس ہو جائے اب آ جاتے ہیں کہ اس کے سلوشن کیا ہے تو اگلا پورا لیکچر جو ہے وہ یہ سلوشن بیس ہے کہ اس پرابلم کو کس طرح سے سالف کریں کہ جب ہم شیئر شاپ ان کراچی لکھیں تو فرنیچر مارکٹ اف ملیج بھی ایک طرح سے ریٹریو ہو کے آ جائے اچھا سیمنٹکس ریلیشنز کیا ہوتے ہیں ابھی جو میں نے تھوڑا سا بتایا کہ سینونیمز سیمیلر میلنگ بیگ اور لارج کے معنیے سیم ہوتے ہیں انٹونیمز ہوت اور کولڈ اپوزٹ ہیں آئیپونیم چیرز اٹائپ آف فرنیچر میرونیم ویل از اپارٹ آف کار تو یہ چار میجر سیمنٹک ریلیشنز ہیں جو کسی انیلپی سسٹم کو یا آئی آر سسٹم کو موڈل کرنے چاہیے ہیں اگر وہ اچھے ریزلٹ دے رہا ہے اس کے علاوہ پھر سیمنٹک فیلڈز ہوتی ہیں کہ سیمیلر چیز ہیں جیسے ویٹر اور مینیو میں اوپر میں سے چار میں سے کوئی بھی چیز کوئی بھی ریلیشن ہولڈ نہیں کرتا لیکن ریسٹمینٹ سیمنٹک فیلڈ میں یا ریسٹمینٹ کی ڈومین میں یہ دونوں آتے ہیں تو ویٹر اور مینیو ہو گیا مینیو پلیٹ ہو گیا شیف اور مینیو ہو گیا شیف اور ویٹر ہو گیا یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو سیمنٹک فیلڈ کا مطلب ایک ڈومین میں یوز ہونے والے ورڈز ہیں تو یہ چیزیں ہیں سیمنٹکس اور سیمنٹکس کمپیوٹر سائنس سے پہلے جب کمپیوٹر سائنس اور لیلیپی نے اسی یوز کرنا شروع کیا اس سے پہلے لنگویسٹری سے پڑھتے آئے ہیں کہ سیمنٹکس کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے چیزیں موجود ہوتی ہیں اب ہمیں سیمنٹکس منیوں کا ذکر بھی آرہا ہوگا یہ چیزیں ہم کمپیوٹر میں اپنے سسٹمز میں کس طرح سے انکورٹ کریں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مینول نالج انجینئنگ کی جائے مینول نالج انجینئنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود سے ایسے ڈیٹی بیسز بنائیں یا ایسے لیکسکون بنائیں جو ایک ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہوں کہ ہارٹ اینڈ کولڈ انٹونیم ہے بیگ اینڈ لارج سینونیم ہے تو ورڈ نیٹ ایک بہت بڑا اس طرح کا ڈیٹی بیس ہے جس میں ورڈز کے درمیان میں ریلیشنز موجود ہوتی ہیں شروع یہ انگریش سے ہوا تھا اب کافی زبانوں میں اردو سمیت یہ موجود ہے اور آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ سینٹی لیکس سینٹیمنٹ لیکسکون کے ورڈ کی میننگ پوزیٹیو ہیں یا نیگٹیو ہیں میں گوڈ کہہ رہا ہوں تو یہ پوزیٹیو سینٹیمنٹ ہے میں بیٹ کہہ رہا ہوں تو یہ نیگٹیو سینٹیمنٹ ہے سینٹیمنٹ انیلیسز میں پروڈکٹ ریویو میں یہ بہت استعمال ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی سینٹی لیکس ہے سینٹی لیکس لیکسکون یو سی یو سی آر ایل کا یہ سیمنٹک لیکسکون اس میں سیمنٹک فیلڈز موجود ہیں جس طرح سے میں نے پہلے زفر کیا تھا تو ایک بات یہ ہے کہ مینول نالیج انجین لیکن جسٹ آپ امیجن کریں کہ اگر ہمیں مینول نالیج انجین کرنی ہو کسی زبان کے لیے تو آپ کو اچھے خاصے کئی سال کا پروجیکٹ چاہیے جو آپ کو بتائے گا کہ ورنیٹ اردو کا کسطہ سے بن سکتا ہے یا سنٹیمنٹ لیکسکون تو آپ اس زبان کے ایک ورڈ کو دیکھیں ہوں بتائیں کس میں پوزیٹیو سنٹیمنٹ لگ رہا ہے تو دوسرا یہ سلوشن چلا تھا اور تقریبا دس سال پہلے تک مینویل انجیننگ پہ کام ہو رہا تھا پھر دوسرا سلوشن یہ آیا کہ ماشین لرننگ یوزنگ کارپس کہ آپ کے پاس کارپس 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 کا مطلب ہوتا ہے ہیوج کلیکشن آف ٹیکس ڈیٹا بہت زیادہ موجود ہے اپنے ویب سے بہت ساری چیزیں ڈاؤنڈوڈ کی ہیں بہت سارے نیوز پیپرز کی ویب سائٹ سے اپنے نیوز پیپرز ڈاؤنڈوڈ کر لیا اور وہاں سے سیمنٹک ریلیشن ہم خود معلوم کر لیں تو اس وقت یہ چیز زیادہ استعمال ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کو ڈیل کرنا چاہتی ہیں تو ان کو زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے ایسے الگواثم لرن کریں جس سے یہ سیمنٹک ریلیشن آٹومیٹک لیرن ہو جائے تو ماشین لرننگ یوزنگ کورپس پر فوکس کرنا ہے کہ ہم سیمنٹک ریلیشن کس طرح سے لرن کر سکتے اور کیا یہ پوسیبل بھی ہے کہ ہم جس ایک ہزار فائل دیں ٹیکس فائل دیں کسی سسٹم کو اور اس کے بعد وہ سیمنٹک آٹومیٹک لیرن کر لے اور ہم اسے کوئی اور انفرمیشن نہیں دیں جس ہم ڈان ڈاٹ کام پہ گئے اور اس کے ایک سال کے نیوز پیپر دان پیڈیا ڈانولوڈ کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد وکیپیڈیا سے وہ ایک دوسرے سے ریلیشن خود بخود لرن کر لے اور اس کے بعد ہم کل اور انفرمیشن نہ دیں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چائنیز کا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جو ہم زبانہ میں نہیں آتی اس کے لیے بھی ہم سیمیٹک ریلیشن بنا سکتے ہیں لیکن اس کا بیسک رول کیا ہے بیسک رول سیمپل یہ ہے کہ words کا کانٹیکسٹ اکثر بتا دیتا ہے کہ اس ورڈ کی میننگ کیا ہے میں اس ورڈ کی میننگ نہ بھی بتا ہوں لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ ورڈ ایسا ہوگا جس تو کنونس پہلا پارٹ میرا یہ ہے کہ میں آپ کنونس کر دوں کہ یہ چیز پوسیبل ہے کہ ہم کسی سپر و اپ ہیومن انسٹرکشن کے بغیر جس کارپس پروائیٹ کر کے یہ چیزیں لرن کر سکتے ہیں کہ سیمینٹکس آٹومیٹکلی لرن کر سکتے پھر ہم چلے جائیں گے کہ اس کے سٹیٹ آف آرٹ سلوشن کیا ہے ابھی جو میں پہلے ایکزامپل دے رہا ہوں وہ سٹیٹ آف آرٹ نہیں ہے یہ کوئی پچیس تیس سال پرانی یا اس سے زیادہ پھرانی ٹکنیک ہے لیکن اس سے کلیر ہو جاتا ہے کہ سسٹم اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو اسٹارٹ جسٹ فار اگزامپل ہمیں کوئی زبان نہیں آتی اور ہمارے پاس ایک ورڈ یہ لکھا ہوں چوئی کوئی سکتا اسے میں پرونانس بھی صحیح نہیں کر رہا ہوں سے اکثر گیس کر سکتے کوئی نہیں پتا کی یہ کیا ہے لیکن ان تین سنٹینس سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اسی طرح کی انفرنس پھر کمپیوٹر بھی کرے گا اور سسٹم بھی کریں گے سوٹیٹ سوٹیٹ گھرلک سوپر آئی 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 آئیس وید سالٹی اس سے ہم سب کچھ نہ کچھ انفر کر سکتے ہیں کیا انفر کر سکتے ہیں ظاہر ہے ایک تو بدلیت تھا کہ یہ فود ہے دوسرا یہ ہے اس کے لیوز ہوتے ایک ویجیٹیبل ہے اور سپنیچ کی طرح کی کیونکہ لیوز یہ ساری پراپرٹیز ویسی ہیں جیسے ٹیکسٹ میں اگر سپنیچ ڈیفائن ہو رہی ہوگی تو وہ بھی اسی طرح کی سینٹنس اس کے لیے یوز ہو رہے ہو گئے تو ہم ٹیکسٹ پڑھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ٹیکسٹ پڑھ کے سیمیلیٹیز کے بیس پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایک تین سینٹنس ہو گئے تھوڑا سا آگے چلیں اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں which word behave similarly اب ہمارے پاس کچھ words ہیں پھر میں نے words چھپا لی ہیں اچھا آپ کو یہ example مجھے سکین پر نظر نہیں آرہا لیکن کہیں نہ کہیں اس میں بک کا ذکر ہو گا کہ یہ example یہ جو speech and language processing کی جو book ہے اس سے یہ examples لی گئی ہیں اور آخر کسی break میں میں یہ share کر دوں گا اس book میں NLP کے chapters موجود ہے اور آپ کو ان سب کی details وہاں سے مل سکتی ہیں اچھا اب اس پہ آجائیں چار books ہیں ہمارے پاس اس کے اندر ان کے اندر use ہونے والے چار words ہم نے discuss count کی ہیں تو word one book one میں ایک دفعہ آیا book two میں ایک دفعہ آیا book three میں آٹھ دفعہ آیا book four میں پندہ دفعہ آیا book two میں 117 دفعہ بک three اور book four میں آکر نہیں ہوئے تو جسٹ ہمارے پاس یہ data موجود ہے اب اس سے ہم کیا inferred کر سکتے ہیں اور پھر sel gothams لکھنے ہیں کہ وہ computer بھی یہی چیز infer کرے اس میں اگر ہم pattern ڈھونے تو ہمیں آپ کو کچھ pattern نظر آرہ ہے اگر میں اس کو ہم بک فور میں بہت زیادہ آکر ہوئے بک ون اور بک ٹو میں کم آکر ہوئے اسی طرح سے word three اور word four جو ہیں وہ book one اور two میں زیادہ کر ہوئے اور three اور four میں کم آکر ہوئے تو یہ ہم نے observation دیکھی ہے book ون اور word one اس لکھ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ میں کچھ لکھ دوں good or bad لکھ دوں ice cold or hot لکھ دوں تو پھر ہم ہمارے دماغ خود ہی چلنے لگے آئیس اور cold میں کوئی relation ہوگا اور good or bad میں کوئی relation ہوگا تو just computer کے پاس ہر word آتا ہے جس نہیں پتا ہوتی تو وہ computer کے طرح سے learn کرنا شروع کرے گا just وہ یہ numbers دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ word one اور two میں کوئی نہ relation ہے اور three اور four میں کوئی relation ہو سکتا ہے کیونکہ یہ similarly کرتے بلس book one اور book two similarly behave کرتی ہیں کہ اس میں ایک طرح کے words کی high frequency ہوتی ہے اور book three اور book four similarly behave کرتی ہیں کیونکہ ان میں ایک طرح کے word کی high frequency ہوتی ہے اور ایک طرح کے words کی low frequency ہوتی ہیں تو یہ دونوں بھی similar ہیں book one and book two and book three and book four بھی similar ہیں ہم نے دونوں inferences ہم دیکھ سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے word one and two behave similarly word three and word four behave similarly دوسری چیز یہ ہے کہ book one and two behave similarly so یہ چیز ہمیں پتا چل گئی اب exactly دیکھ رہیں کہ یہ words کیا تھے exactly میں یہ word شیکسپیر کے چار نوویلز میں یہ word کتنی دفعہ use ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے پہلے دو word battle اور sawyer تھے جو جولیس سیزر اور ہنری فائف میں زیادہ دفعہ استعمال ہوئے اس کی جو اسٹوریز ہیں اس میں بہت کم استعمال ہوئے اور پھر فول اور کلاؤن جو ہیں وہ اس یو لائک ایت میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں تو جسٹ ہم battle اور سولجر ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں فول اور کلاؤن ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ والی باتیں ہم نے infer کر لی کوئی بھی سیمپل سی الگراثم یہ infer کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں اور اسی طرح سے جولیس سیزر اور ہنری فائف جو ہیں یہ دونوں نوویلز یا سٹوریز جو ہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں دونوں بارشاہوں کی کہانی ہیں اس میں بارشاہ ہیں لیکن اس میں زیادہ شوشل ایکٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ شوشل اس میں فول اور لون کا ذکر زیادہ ہے اچھا اب میں نے یہ کہا کہ کمپیوٹر ہر چیز آٹومیٹکلی لرنڈ کرتا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ جولیس سیزر اور ہنری فائف ایک دوسرے کہ جولیس سیزر ہنری فائف سے زیادہ سیمیلر ہے مقابلہ یہ ٹویلیس نائٹ سے کم سیمیلر ہے یہ ایز یو لائک ہے ٹویلیس نائٹ سے زیادہ سیمیلر ہے اور جولیس سیزر سے کم سیمیلر ہے ہمارے پاس یہ فارمولا ہم بتائیں گے کہ یہ چیز پوسیبل تو ون ون ایٹ فیفٹین تو یہ میتمیٹکس میں ہم بیٹل کی جو ریپیزنٹیشن ہے اسے کیا کہیں گے اسی ساتھ سے ایز یو لائک ایٹ ریپیزنٹ ہو رہا ہے وہ ون دو تھاٹی سیون سکس تو میتمیٹکس کے حساب سے ایز یو لائک ایٹ کو کی ریپیزنٹیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس طرح کی چیز اگر ہمارے پاس ماتھمیٹکس میں آ جائے تو جسٹ اگر ماتھمیٹکس میں ہم ان کو ویکٹر کہتے ہیں جیسے ون ون ایٹ فیفٹین ایک ویکٹر ہے ون ٹو 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 ٹھائٹی سکھ ایک فور دیمینشن ویکٹر ون ٹو ٹھائٹی سی سک سک فور دیمینشن ویکٹر ہے تو ہمارے پاس یہ ویکٹر موجود ہیں تو انہا وے ہم نی ورڈ سپرال کی سیمینٹکس کو ریپیزنٹ کرنا شروع کردی اندھی فارم آف ویکٹر اچھا ٹائٹل ہمارا تھا ڈسٹیبوشن سیمینٹکس سیمینٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ورڈ کی سیمینٹکس سیمینٹکس میں ہم لکھ رہے ہیں تو یہ سیمینٹکس ہوں گئی کہ ہم انفر کر رہے ہیں سیمینٹکس کس طرح سے کہ ورڈ کی سیمینٹکس کی سیمینٹکس کیا ہے ڈسٹیبوشن ہے تو یہ دونوں ٹرم استعمال ہوتی ہیں اچھا اور اس کے بعد تو ہمارے پاس یہ ویکٹرز آ گئے اب میرا سوال وہی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ جولیس سیزر اور ہنری فائف ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں اور جولیس سیزر اور ٹویلپ نائٹ ایک دوسرے سے اتنے سیملر نہیں ہیں جتنے جولیس سیزر اور ہنری فائف ہیں تو میتمیٹکس یوز کریں گے تو آپ کو ہمارے پاس ویکٹرز ہیں اور وہ ویکٹرز ایک دوسرے سے کتنے سیملر ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک دو چیزیں ہی موجود ہیں کیا کیا ہوتی ہیں dot product ہوتا ہے اور دوسرا distance formula ہوتا ہے distance formula ہم use نہیں کرتے عام طور پر کیونکہ distance ویکٹر کے sizes کا different ہوتا ہے تو وہی ہم dot product یا cosine similarity use کر لیں گے تو ہمارے یہ ہم نے draw کر دیا سرف دو ورڈز لیے battle of fool اور اس پہ ہم نے ہنری فائف کو draw کیا اور جولیس سیزر تو یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں ان کے درمیان کے angle دیکھیں تو یہ angle کم ہے اسی سے as you like it اور 12 night ایک دوسرے سے قریب ہیں اور ان کے درمیان کا angle دیکھیں تو وہا ہے عام طور پر ہم distance formula یوکلیڈین distance formula اس لیے use نہیں کرتے کہ آپ دیکھیں جولیس سیزر کے head میں اور ہنری فائف کے head میں بہت زیادہ difference ہے اسی سے as you like it کے head میں اور 12 night میں زیادہ difference ہے تو یہ ان کا scale difference ہو سکتا ہے لیکن ان کے درمیان angle ایک زیادہ اچھا major ہے جو آپ کو یہ بتا دے اسی لیے dot product یا cosine similarity ہم لوگ use کر رہے ہوتے ہیں اچھا humans کے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہم humans کے ساتھ کہ ہم دو dimension تین dimensions میں دیکھ سکتے ہیں اور جب اس سکرین پہ بات ہو رہی ہو تو صرف دو dimensions ہوتی ہیں تو just examples میں ہم صرف دو ورس لیے battle of fool اور ان کے ساتھ سے deal کر لیا practically جب systems چل رہے ہوں گے تو وہ دو دو dimensions نہیں ہوں گی اس میں دو ہزار dimensions ہو سکتی ہیں بیس ہزار dimensions ہو سکتی ہیں کہ ہر ورڈ کے cross bonding ایک ایک dimension بن رہی ہوگی تو یہ just visualization کے لیے ہمیں ان چیزوں کو دو dimension پہ لانا پڑتا ہے تاکہ ہم سبز سکیں in a way ہم پہلے پارٹ کو تقریباً ہم نے complete کر رہے ہیں اچھا تو پہلا پارٹ ہمارا تقریباً deal ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد vector semantics یہ ہوگی اچھا لازمی نہیں ہے اگر ہم اس کا نام بھی دیکھ لیں دوستہ میں نے skip کر دیتا یہ اس کو term document matrix کہتے ہیں کہ ایک dimension میں آپ کے پاس term ہے word one word two word three word four words کہ لیں terms کہ لیں اور دوسرے dimension میں آپ کو documents ہیں تو اب یہ semantics جو ہم learn کر رہے تھے in terms of word semantics کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر اب ہم next پر آ جاتے ہیں term term matrix term term matrix میں ہمارے پاس صرف یہ والی بات ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہمارے پر document نہ ہو ایک ہی بہت بڑی document موجود ہے بہت بڑا novel موجود ہے ان سو آن تو ہم words کا word کے ساتھ occurrence بھی دیکھ رہیں کہ for example پہلی line میں apricot لکھا ہوا ہے تو apricot کا window define کر دیں کہ plus minus three words یا plus minus five words جو words apricot کے ساتھ plus minus three words یعنی اس سے پیشلے three words یا آگے والے three words یا ہم 10 words define کرنے اسے پیشلے 10 words اس کے آگے آگے والے 10 words میں work آرہا ہے تو وہ کبھی نہیں آیا apricot کے plus minus ten words میں یا plus minus five words میں کمپیوٹر آیا کبھی بھی نہیں آیا پنچ ایک دفعہ آیا شگر ایک دفعہ کروا تو جسٹ ہم اس کی window میں دیکھ لیتے ہیں اسی در pineapple ہم نے دیکھا pineapple کے ساتھ بہت بڑا corpus دیکھا جس میں pineapples ہزاروں دفعہ information کے ساتھ computer ایک دفعہ کر ہوا information سے plus five words information سے پچھلے پانچ words یا آگلے پانچ words میں computer ایک دفعہ کر ہوا data چھ دفعہ کر ہوا result چار دفعہ کر ہوا sugar کبھی بھی نہیں کر ہوا اب ہمارے پاس term term matrix آگئی کہ words ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ بھی research topic ہوتا ہے کہ کون سا window size زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھ آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک بہت اچھا pattern نظر آ رہا ہے pattern سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ pinch اور result similarly behave کر رہے اور اگر آپ بلکہ apricot pineapple similarly behave کر رہے ہیں اگر ہم column wise دیکھیں اور digital information similarly behave کہ وہ computer data کے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں اور result کے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں جس طرح سے وہاں ہم نے infer کیا تھا یہاں پہ ہم infer کر سکتے کہ اپی tot or pineapple similar word ہے اگر ہم ان کا وہی similarity معلوم کرے ہیں تو ان دونوں کی similarity زیادہ آئے گی اور digital information کی similarity زیادہ آئے گی information اور پی کورٹ کی similarity بہت کم آئے گی تو جس term term matrix سے ہم یہ چیزیں infer کرنا شروع کر دیتے ہیں کون سے words زیادہ similar ہیں کون سے word کم similar ہیں تو کیا ہم نے کر لیا کہ on the basis of context words can be represented as vectors اور similarity or relatedness can be calculated by means of this vector in a way وہ اس نے مجھے میسیج بھی دیا ہے کہ یہ 6 منٹ باقی ہیں اور پہلا پارٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے تو جیسے ہی ختم ہوگی میں پانچ منٹ کے چھوٹا س اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کیا بھی میں نے کہا کہ سکتا ان ویکٹر سکتا بی صدار بھی ہو جسٹ یہاں تک پہلا section classical جو distributional semantics ختم ہو گیا اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھ لیں ابھی چί چی 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 است